بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنسنے والا پروگرام آج کل چلتا رہتا ہے پتہ نہیں کیا کیا پروگرام وغیرہ لڑکی حضرات دیکھتے رہتے ہیں تو اس میں ہنسنے والا پروگرام بھی ہوتا ہے کہ کچھ آدمی ایسے ہیں جو جھوٹ وغیرہ بول کر ہساتے رہتے ہیں لوگوں کو اب یہ لوگ دیکھ کے ہنس رہے ہیں مزہ لے رہے ہیں یاد رکھیں شرعی حیثیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَيْلُ لِلَّذِي يُحَدِّسُ بِالْحَدِيثِ لِيُدْعِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْدِبُ وَيْلُ لَهُ وَيْلُ لَهُ یہ حدیث آپ کو ترمی شریف میں حدیث نمبر دوہزار تین سو آٹھ پر مل جائے گی اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی خسارے میں ہے اس کے لئے بربادی ہو ہلاکت ہو جو جھوٹ بول کر لوگوں کو ہسا رہا ہے جھوٹ بول کر اس سے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی سچ بول رہا ہے صحیح بول رہا ہے غلط نہیں بول رہا ہے اور لوگ ہس رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے اس میں لیکن اگر جھوٹ بول رہا ہے جھوٹ بول کر لوگوں کو ہسا رہا ہے ہسانے کے لئے جھوٹی باتیں نکل کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے غلط بول رہا ہے تو اس صورت میں جائز نہیں ہے ایسے پروگرام کا کرنا دیکھنا سب ناجائز ہے اجازت نہیں ہے قرآن کہتا ہے کہ گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو اگر آپ اس طرح کی پروگرام دیکھ رہے ہیں جن میں جھوٹ کہہ کر لوگوں کو ہسایا جاتا ہے تو اس میں آپ دیکھ کر مدد کر رہے ہیں لہٰذا دیکھنا بھی ناجائز ہوا یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات ہے زیادہ ہسنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اگر زیادہ ہسیں گے تو دل جو ہے آپ کا مردہ ہو جاتا ہے دل مردہ ہونے کے بہت سارے مطلب فقہ اکرام نے محدثین نے بیان کیا ہے یہاں پر ایک مطلب آپ کو بتا دیتا ہوں دل مردہ ایسے ہوتا ہے کہ اب اس کو کسی بات کا اثر نہیں ہوگا نماز چھوڑ رہا ہے آپ اس کو نصیحت کرنے لگیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا گناہ کر رہا ہے آپ اس کو سمجھائیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس پہ کیونکہ دل مردہ ہو گیا ہے دل اس کا زندہ ہوتا تب ہی تو اس کو کچھ اثر ہوتا لیکن دل اس کا مردہ ہو گیا ہے زیادہ ہسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے فارسی کا مسہور مقولہ جیسا کہ فارسی کی کتابوں میں مذکور ہے اسی لئے زیادہ بھی مت ہسیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہسا کرتے تھے آپ کے دندان مبارک نظر آتے تھے کبھی آپ علیہ الصلاة والسلام جس طرح ٹھٹا مار کر ہستے ہیں ہاں ہاں ہستے ہیں ایسا آپ نے کبھی نہیں ہسائے ایسا ہسنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے ہاں مسکراتے رہتے تھے جس سے ملاقات ہوتی تھی اس سے جب بھی آپ کسی سے ملاقات کرتے تھے تو مسکرائے کرتے تھے اپنے جو ہوتوں پہ مسکرات ہوتی تھی اسی لئے مسکراتے ہوئے یعنی اپنی ہوتوں پہ جو ہے تبسم رکھتے ہوئے کسی سے ملاقات کرنا یہ بہتر ہے مستحب ہے تو بہر کیف ہسنا چھٹا مار کر یہ مکروہ ہے بہتر نہیں ہے اسی لئے زیادہ بھی مت ہسیں دل مردہ ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں